سیلاب کی تباہکاریاں، کھیت، باغات، زمینیں بنجر، گھر، مکانات مکمل طور پر تباہ، بستیاں زیر آپ، رہائشی محلے مکمل طور پر ویران، لوگ کھلے آسمان رہنے پر مجبور اور چند خیمہ بستیاں آباد اور وہاں بھی کھانے پینے کی اشیاء کی قلت دن بدن لوگوں کی مشکلات میں اضافہ اور اس بے سرو سامانی کے عالم میں ایک بچی کی خیمہ بستی سے رخصتی جناظرین جیسا کہ میں نے اس پر پہلے بھی پروگرام کیا تھا کہ سن قمبر شہداد کوڑ کی ایک بستی حالیہ سیلاب میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے اور یہاں کے لوگوں کی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ایسے میں ایک شادی بھی ہے اور والد کے پاس ندامت اور آنسو کے علاوہ بیٹی کو دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ان خیمہ بستیوں میں بچوں کے لئے قرآن مجید سکھانے والے باہی سجاد حسین کے مطابق یہاں کے لوگوں کے مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے حکومت اور کچھ دیگر نام نہات فلاحی ادارے چند دن تک یہاں پر زبانی جمع خرش کرتے رہے اب ان کی مشکلات کا مدعوہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے ان کی بحالی کے لئے کچھ بھی نہیں کیا گیا اب ان خیمہ بستیوں پر دھن کا راج بھی ہے اور سردیوں سے بچے راتوں کو ٹھٹھر رہے ہوتے ہیں میں اس ویڈیو کے ذریعے ایک بار پھر تمام مخیر حضرات فلاحی ادارے اور متعلقہ سرکاری اداروں کے ذمہ داران سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی مشکلات کو سمجھیں اور ان کے لئے دل کھول کر اتیاد دیں ان کی امداد کریں خصوصاً جس مومن بھائی کی لادلی کی شادی ہے ان کے لئے خصوصی تعاون فرمائیں یہ دنیا میں بھی آپ کے لئے کامیابی کا ذریعہ ہوگا اور توشہ آخرت بھی ہوگی رابطے کے لئے سکرین پر کچھ نمبر سے دیے جا رہے ہیں یا ڈھارک وہاں سجاد حسین بھائی سے رابطہ کریں یا میرے نمبر پر رابطہ کریں تاکہ ان کی مشکلات کو حل کرنے میں ہماری بھی مدد شامل ہو اللہ ہم سب کی زندگی میں آسانیہ فراہم کریں آمین سم آمین محمد نصیم ادا اوش ٹی وی